موسیقی 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 کیول دو ایسے ماملے ہیں تین ایسے ماملے ہیں جو ایک الگ طریقے سے پنپیں پہلا ہے ایک بندو کا مائٹر کیونکہ وہ باہر راجی سے آئے تھے دوسرا ایک ٹیکنیشن کا مائٹر جو بھی اپنے پتاجی کے لاسٹ رائٹس کر کے آئے تھے جیلا پرساسن کا انصار جانچ میں تیجی آئی ہے تین دنوں میں لگ بھگ ایک ہجار لوگ کی جانچ ہو چکی ہے وہیں اس دوران کہیں کسی سامان کی کمی نہ ہو اس کو لے کر ضرورت کی ساری دکانیں کھولی جاری ہے شہر کے اندر بفر جون بنایا گیا ہے چودہ مایکرو کنٹینمنٹ جون بنایا گیا ہے جس میں سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے لوگ ڈاؤن ٹوڑنے والوں پر کیس ہوا ہے دوبارہ گلتی کرنے پر 353 کے تحت ماملہ درج ہوگا اس کے لئے لوگ سہیوک کریں تاکہ سنکرمن جلک ختم ہو سکے جن لوکالٹیز میں کیسز پائے گئے ہیں ان کی میپنگ کے ادھار پر ان کی جوگرپک کنٹیگوٹی کے ادھار پر کنٹینمنٹ جون بنایا گیا ہے اس کے آس پاس ایک بفر جون بھی ہے کنٹینمنٹ جون بھی جتنے بھی نکاسی کے دوار ہیں سکتے دریکیڈی کی گئی ہے وہاں پر فورسز کی تراتی بھی کی گئی ہے اور اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لئے آج سے سی آ پی ایف کی بھی کنٹین کی گئی ہے سی آ پی ایف کی دو کمپنیز ہیں اسی ایریا کے لئے ہیں وہ ریگولرلی ایریا کے اندر جو فلیگ مارچز ہیں یا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر شکایت آتی ہے کچھ ہمیں بھی اپنے سیزی ٹی وی کیمراز کے مادرم سے ڈرون کے مادرم سے جہاں جہاں پر لوگوں کے نکلنے کی اکھٹھا ہونے کی شکایتیں آئی ہیں رانچی میں 6960 لوگوں کو ہوم کورنٹائن کیا گیا ہے یا قدم سنکرمون کو کم کرنے کیلئے اٹھائے گئے ہیں پر شاشن کا دعویٰ ہے کہ رانچی میں ستھی کنٹرول میں ہے ضرورت پڑی تو آگے صرف رانچی کو لوگڈون کیا جا سکتا ہے ابھی رانچی سے باہر جانے والی سیمائیں سیل ہیں نیوزلون بھارت کے لئے رانچی سے وینویت کی ریپورٹ اپ ڈیٹس آپ نے دیکھے ہیں بیسے ریپورٹ کے ذریعے اور آپ کو بتا دے کہ ہنپڈی کو سی آر پی ایف کے حوالے کر دیا گیا ہارٹ سپاٹ بنا ہوا ہنپڈی اور وہاں لوگڈاؤن کا صحیح طریقے سے پالن نہیں ہو رہا تھا اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علاقے میں سختی کی جائے اور اس کے بعد سی آر پی ایف کو وہاں ڈیپلائی کر دیا گیا ہے کچھ مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی لوٹے ہیں راشی کے ایرم سے اور راشی پورے علاقے کو اب جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ تین مئی کو جو ختم ہو رہا ہے لوگڈاؤن کی عبدی کیا کچھ ریایت ملے گی تو راشی کے لئے فیلحال جس طرح سے جو آکڑے بڑھ رہے اور خاص کر کے راشی سے صرف پچھتر پرتیشت جو مریض ہیں پوزٹیو مریض وہ راشی سے پائے جا رہے ہیں پورے جھارکھن کے جتنے بھی مریض ہیں ان میں پچھتر پرتیشت صرف راشی سے پائے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر راشی کو راحت ملنے کی کوئی امید نہیں نصر آ رہی ہے حالانکہ دھنباد میں دو مریض تھے دونوں ہی نیگٹیو ہو گئے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے جمشید پور سے فیل وقت ایک بھی پوزٹیو مریض نہیں ہے ہم یہی دعا اور یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ آکڑا زیرو ہی رہے ایک بھی پوزٹیو مریض جمشید پور یا دوسرے زلے جہاں پر ابھی بھی ایک بھی پوزٹیو مریض نہیں ہے وہاں سے نہ ملے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راچی سے ہمارے سیوگی وینیت اپادہائے جڑے ہوئے ہیں ابشیخ ہے دھنباد سے ہمارے ساتھ اور پربھات ہے ہمارے ساتھ جمشید پور سے سب سے پہلے رکھ کریں گے وینیت کا وینیت جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا پالن ہنپڑی علاقے جو ہارٹ سپوٹ بنا ہوا ہے وہاں نہیں ہو رہا تھا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی سرکار کو بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں پر سختی اب کی جائے شاید یہی بچا ہے کہ سی آر پی ایف کی وہاں پر ٹکڑیوں کو اتارا گیا ہے کس روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پی ایف کو اتارنا اور اس کے بعد کیا لوگوں میں اس بات کب ہے کیونکہ سی آر پی ایف یا ریپیڈ ایکشن فوس کہیں پر اتاری جاتی تو ضائعی طور پر ایک بھائی کا محول بنتا ہے تو اب امید کی جانی چاہیے کہ ہنپڑی سے جس طرح سے لگاتار شکایتیں مل رہی تھی وہ شکایتیں آنی بند ہو جائیں گی بلکل شاریف آپ لگاتار دیکھیں کہ ہنپڑی جو کی سب سے بڑا ہوت سپوٹ بنا ہوا تھا پورے جھارکنڈ میں وہاں سے سب سے زیادہ مریض اب تک چنہیت کیے گئے ہیں سب سے زیادہ پوزیٹیو کیسز ہند پیڑی کے ہی علاقے سے ملے ہیں اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں وہ ہند پیڑی کا ہی علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرشاشن کے دور بیریکیٹنگ کی گئی ہے ہند پیڑی کے یہ جو بیریکیٹنگ ہے اس کے بیریکیٹنگ کے اس طرف سے کسی بھی وقتی کو کسی بھی پریستی میں باہر نکلنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے جو بھی میڈیکل ایمیڈینسی ہوگی یا پھر جو بھی پریگننٹ لیڈیز ہوگی ان کو اگر کسی طرح کی ضرورت ہے تو پرشاشن خود ایمبولنس لے کر ہند پیڑی تھانا پر بھاری ہیں وہ خود ایمبولنس لے کر ان کر رہے ہیں ہند پیڑی کے اندر اور اس کے باد وہاں سے لوگوں کو نکال کر جو بھی ان کا چیت علاج ہے یا جو بھی انہیں میڈیکل فیسلیٹیز چاہیے وہ پروائیڈ کرا جا رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ لگتار پرشاشن یا اپیل کرتا رہا مکھیمنتری اپیل کرتے رہے رانشی ڈی سی اپیل کرتے رہے اپیل کرتے رہے کہ آپ گھروں میں رہے لگ ڈاون کا پالن کرے تاکہ سنکرمن کا خطرہ کم ہو سکے کیونکہ ہند پیڑی سے سنکرمن لگتار تیڑی سے فیل رہا ہے ہند پیڑی ہی ایک رہنے کی سنکھیا سامنے آئی تو کہیں نہ کہیں پرشا سن اس بات کو لے کر اب کافی سترک ہو رہا تھا کی اب کیسے ستھتی کو کنٹرول کیا جائے کیسے جو بھی پرستی بگڑ رہی ہے اس ہی سم رشت کرے گی ہند پیڑی کے لوگ گھروں میں رہے لکڈاؤن کا پوری طرح سے پالن ہو لیکن سی آر پی کی رانچی میں پہنچ چکی ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے تصویر نیوز 11 کے درشترک کو دکھائی تھی کی طرح سی آر پی ایف کی ٹیم نے پورے علاقے میں فلیگ مارچ کیا چپے چپے پر سی آر پی ایف کی ٹیم ہند پی علاقے میں اور یہ ساری کوشش کا وائد اس لیے ہند پی لوگ گھروں میں رہے ہیں لگ ڈا جہاں پر ابھی کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے جو بیریکیٹنگ ہے اس پر اکثر بھیڑ دیکھنے کو ملتی تھی اندر کی طرف وولنٹیرز کھڑے رہتے تھے باہر کی طرف کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے اور سمان اندر پہنچ آنے کی بات کہی جاتی تھی مگر وہاں پر لگاتار بھیڑ دیکھنے کو ملتی تھی ابھی وہاں پر سرناٹا پسرا ہوا دیکھ رہا ہے اور بات بھی کر رہے تھے ہمارے سیوگی بھی ہم سے تو بیریکیٹنگ کسی نے ہٹایا ایک ایمبولنس اندر سے نکلی ہے اور بس اتنی حل چل اتنے دیر میں سے دھنباد میں اور دونوں ہی نیگیٹیو ہو گئے جو ڈاکٹر سے جو میڈیکل سٹاف وہ بھی رہت بری ساس لے رہے ہوں گے مگر جو دوسرے لوگ ہے جو سمبھاوت علاقے ہے جہاں پر سمبھاونا ہے باہر سے لوگ آئے ہوئے یا ان کی کونٹیک ہی رہی ساریف آپ کو بتا دے کہ آج دھنباد امیت کمار کے دیکھشتہ میں جیلا عبدہ کی بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں سب سے پہلا جس مسئلے پر چرچہ ہوئی کی کیسے دھنباد کو سرکشیت رکھا جائے اور اس کو لے کر جو پہلا اور اگر کہیں کہ اس ماملے میں سختی پرتے کے لیے جو قدم اٹھائے گیا ہے اس میں بورڈر کے علاقے سے کسی بھی بی کو مطلب امرجنسی سیوہ کو چھوڑ دیجئے تو کسی بھی بی کو پرویس نہیں کرنے دی جائے گی یعنی جو اوڈر اوپائیوت کے دورہ جاری کیے گیا ہے اس سبتہ بڑھائی جائیں گے اور باہر میں جو فسے ہو مزدور ہیں ان کو 30 اپریل تک ان کی سوچی اپل کرنے کا دیشہ نردیش دیئے گئے سبھی ویڈیو سیوز جو عدیقاری ہیں ان کو سوچنا تنتر کو مضبوط کرنے کی بات کہ آج کی بیٹھ میں سب دنباد میں کو بیڈ نائنٹین کے فائلاو کو رکنے کے لیے جو سکریننگ کیا گیا ہے 28 اپریل تک اس کی سنخیہ 292 ہے ہم کرنٹائن میں رکھے گئے لوگوں کی سنخیہ 167 ہے اس کے بعد سدر اسپتال میں 85 پی ایم سیچ میں 22 ایس سیلنٹی میں 20 ریلوی ہسپتال میں 35 اور نیرسا پولٹیکنی میں 49 لوگوں کو کورنٹائن پر رکھا گیا ہے 28 اپریل تک سیمپل کی بات کرے تو 26 لیے گئے تھے سیمپل اسے پہلے ٹوٹل ہمارا بیک لوگ 866 سیمپل لیے گئے تھے جس میں 679 کی ریپورٹ آگئی ہے اور ریپورٹ پرتکچہ رہت ہے جس کی ریپورٹ آنا باقی ہے اگر کل ملا کر کہیں تو دھانباد PMCH اس وقت میں تقریبا پر دے مینمم 200 سے 300 کوویڈ کا جانچ کر رہا ہے اور اس میں بھی دھانباد کی آلامہ قریب 9 جیلے رہتے ہیں سندھال پرگنا اور اتری چھوٹا سندھال مطلب یہ ہے کہ جانچ دائرہ دونوں بڑھ رہی ہے اور اچھی اسططی یہ ہے کہ دھانباد اس وقت میں بہت ہی سیف ہے دو انفیکٹ جو مریض ہمارے یہاں تھے پہلے ہی ٹھیک ہو گئے اور بڑے ہی جوردار طریقے سندار طریقے سے جیلہ پرشاست نے ان کی ویدائی کیا ہے ان سبھی کو ہوم کرنٹ اگلے چودہ دنوں تک گھر میں ہی رہیں گے جو ایک مریض جو ٹھیک ہوا پوزیٹیو سے نیگٹیو ہوا اور دوسرا مریض جو ہے نرسا کمار دوبی کا تھا تو ابھی تک دھانباد کی اسططی اچھی ہے اور یہ تب تک رہے گی جب تک ہم لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈیسٹنس کا پالن کریں گے ہمارے دھانباد میں پہنچ کر ہمیں خطرہ نہیں بڑھائے گا یہ خطرہ تب تک ٹھیک ہوا ہے جب تک ہم دوسرا ہے کہ ڈیسٹ اپریل تک جو پرواسی مزدور ہے زلے کے ان کا آکڑا اپلپت کرانے کے لیے تمام آدھیکاریوں کو دشا نردیش بھی دیا گیا ہے ساتھی ساتھ ایک پوزیٹیو خبر بتائی ہے اب اشیخ نے جو میڈیکل بولیٹن جاری ہوا اس میں ایک بھی کرونا کا سنکرمیت ابھی تک نہیں ملا جو دو مریض ملے انہیں ودا کیا گیا ہوم کورنٹائن میں رہنے کی انہیں صلاح دی گئی ہے جمشید پور چلیں پرابات پرابات جس جمشید جمشید پور پوری طرح سے سیف ہے ہم یہی پرات یہی دعا ہر دوسری بار ہم جب بھی اس بات کو ضرور لگا رہے کہ ہماری دعا اور یہی پرات نا ہے کہ جمشید پور ہمیشہ سیف رہے جمشید پور میں تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو کتنا مستعد دکھ رہا ایسا تو نہیں کہ ایک بھی مریض نہیں مل رہا ہے تو آرام کرنے کے موڈ میں آگئے ہوں چیز دیکھیں شاریف سب سے بڑی بات کی جس طرح سے اگر پورے کولہان کی اگر ہم بات کریں کولہان سے اگر سیف ہے کو رونا نائنٹین کو لے کر جب سے لاغ ڈاؤن ہوا اس کے بعد جیلے کے بورڈرن علاقے اس کو پونتہ سٹیل کر دی گئی تھی جو بھی لوگ بہار سے آنے والے پکڑے جاتے تھے اسے تورت کورنٹائن سینٹر بھیجا رہا کورنٹائن سینٹر میں بھیجنے سے پہلے اس کے سکیننگ کی جاری تھی اس کے بعد آج بھی جلے کے اپائیوک اور سٹی ایس پی اور تمام آدھیکاری جو بھی چیک ناکے بنے ہیں یا اڈیسا کی طرف یا بنگال کی طرف جوڑنے والی ہو یا پھر رانچی کی طرف جانے والی جو بھی چیک ناکے وہاں اپائیوک سوئم گئے تھے سٹی ایس پی تھے تمام پدادی اگر ہم جلہ پرشاسن کی بات کرے تو پوری مستہدی سے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ایم جیم اسپطال ہے اس کا بھی نیرکشن کیا ساتھی جو سدر اسپطال ہے وہاں کا بھی جائجا لیا اور جو ڈاکٹر ہیں نرس ہیں ان لوگوں سے بات چیت کی اگر کوئی دکت ہا رہا ہے تو ہم لوگ ہیں ساتھ میں ابھی تک فیلال جو بھی تیاری کی گئی ہے جلہ پرشاسن کے طرف سے وہ کافی ہے اس کے بعد اگر ہم کہیں تو تی ایم میں بھی جانچ کی پرکریا شروع ہو گئی ہے تاٹا موٹرز کو بھی آئیسولیشن وارڈ کی روپ میں تیار کیا گیا ہے ریلوے کے دوارہ بھی بھوگیا تیار کر رکھی گئی تو ہم یہ کہیں کہ جمسیت پور سیف تو ہے لیکن تیاری مستحد پوری مستحدی کے ساتھ جلہ پرشاسن نے کی پوری پکتہ تیاری کر کے رکھی ہے تو ہم لوگ صحیح طریقے سے پرابر علاج کرا سکتے آج دیکھے شاری جو سی آر پی جوان سیمپل لیے گئے تھے جو گھاٹ سیلا کہتے ان کے تین سیمپل ابھی آنے باقی تین کے ریپورٹ آنے باقی سولہ کے آگ سارے نیگیٹی آئیتے آج جو تین ریپورٹ ہے دیر رات آئے گی تو نیسید کہیں 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 نیگیٹی آئے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کلحان ہمارا بھی محفوظ ہے کہیں نہ کہیں جل پرساس ہیں ہاں اب لوگ بھی تھوڑی سپورٹ کر ہر دن اپیل کیا جاتا ہے کہ لوگ جتنا سے زیادہ زیادہ گھر پر رہیں گے سماج دوریا بنا کے رہیں گے تو ہم اس سنکرم سے بس سکتے ہیں جی لوگ بھی ہیں کئی ایسی مہلائیں ہیں جو پریگنٹ ہیں تو انہیں کسی بھی طرح کی میڈیکل ایمرجنسی کے دوران سفر نہ کرنا پڑے انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو لے کر پریشانی کافی مستید ہے مہے رمضان ہے عبادت کا مہینہ ہے اور روزے داروں نے روزا بھی رکھا ہے تو کئی لوگوں کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر میڈیکل ایمرجنسی پوری طرح سے میڈیکل ایمرجنسی میڈیکل کے دوران اگر کسی طرح کی دکھت آتی ہے کسی کو بھی سواس سمبند تو کسی بھی پریشتی میں انہیں سویدھائی مہیہ کرانے کے لیے باتچیت بھی کرتے ہیں اور یا جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو وولینٹ یرس ہیں ان کے پاس جو نمبر دیئے گئے ہیں ان سے جو سوشنا ملتی ہے ان ساری چیزوں کو اکتر کر کے یا کھانے پینے کی چیزوں کی پر پرشاشن کی کڑی نظر ہے جتنی مستعد سے پرشاشن یا سنشت کرنے میں لگا ہوا ہے جتنا مستعد پرشاشن یا تائے کرنے میں لگا ہو اتنا ہی پرشاشن اس بات کو لے کر بھی جاگ روک ہے کی اور اس بات کو لے کر بھی مستعد ہے کہ کسی بھی پرستی میں چاہیے یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کی دکت ہو رہی ہے تو وہ پرشاشن کے دوار جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ پہنچ آئی گے کی آپ کے لیے پرساشن سرکار تمام لوگ جو ہیں وہ سجگ ہیں اور تمام سوویدھائیں آپ تک پہنچ آئی جائے جائے وہ میڈیکل سوویدھا کی بات کی جائے کھانے پینے کی سمانوں کی بات کی جائے آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کو سرکار کا زلہ پرساشن کا سیوگ کرنا اور اس سے ادھک آپ سے کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جاری ہے آپ صرف سیوگ کی جائے آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی سرکار اور زلہ پرساشن لگتار نظر بنا کے رکھے ہوئی ہے اور جیسا بینیت نے بتایا ہے بہت دیر اپنے موبائل کو دیکھ رہے موبائل کو دیکھ رہے یعنی کی میڈیکل بولیٹن کا انتظار کر رہے ستیورت میں غلط نہیں ہو شاید آپ لگتار موبائل دیکھ رہے میڈیکل بولیٹن کا انتظار کر رہے کسی بھی وقت سوچنا آسکتی ہے اور آپ کا موبائل دیکھنا کہیں موچھے ڈرہ جاتا ہے ساریف صحیح کہا آپ نے لگتار update کے لیے جو ہے وہ موبائل دیکھ بیماری سے لگتار لڑنے کی ضرورت ہے اور آپ نے جیسا کہا کہ جو بھارت سرکار کے دوارہ جو گائیڈ لائن دی جا رہے ہیں اس کا لوگ لگتار پالن کرے کیونکہ اپنے گھر جا رہے کافی چہرے پر خوشی دیکھ رہی ہے اور میسیج دے رہے ہیں لوگ کو کہ اگر آپ دوارہ ہوگا ساتھ ہی جو جس سنکھیا لگتار جی بلکل دوارہ کم ہوا اور ساتھ جس لگتار مریضوں کی سنکھیا بھر رہی ہے ویسے میں نئے نئے سینٹر کھولے کھولے جانے سے کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں انہیں سویدھا ملے گی اور سواس بی بہتر پہل تھی لگتار سواس بھی بھاگ جو ہے وہ کام کر رہا ہے نئے جو کوبیڈ بار ہیں اس کا نرمان کیا جا رہا ہے کئی اور نیجی اسپطال ہیں جسے سوشل نیجی نیجی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کتنا خطرناک ہے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جب کوویڈ مریض ملنے شروع ہوئے تھے کوویڈ کو رونا کے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر تمام طرح کیا فوائے چل رہی تھی بد انتظامی ہے لے جا کر کمرے میں بند کر دیا جا رہا ہے نہ ڈاکٹرز کبھی آتے ہیں ڈر سے نہ نرسز آتی نہ سی آر پی ایف کے ذمہ ہے لوگ اب ڈسسپلین میں نظر آ رہے ہیں دنباد سے اچھی خبر ہے آہ دو پوزیٹی مریض نیگٹیو ہو گئے آگے آہ پرساشن پوری طرح سے مستعدی سے جھوٹی ہوئی جمشید پور سے بھی ایسی خبر ہے آہ ریم سیاز تین مریضوں کو ودا کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے کافی سکراتمک بات کہی ہے اچھی باتیں انہوں نے بتایا اچھا سندیش دیا سم آج کو تو آپ سبھی سیوگیوں کا ستیورت آپ کا بہت بہت شکریہ بشیک آپ کا شکریہ ونیت آپ کا بھی شکریہ پرباہت آپ کا بھی بہت شکریہ لگتار آپ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بنے رہے آپ تمام سیوگیوں کا بہت بہت شکریہ تو بریڈن میں خبروں کا سفر جاری رہے گا مگر یا رکیں گے چھوٹے سبنے کے لیے موسیقی